جی کولر اسلام علیکم بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم میں نیورک سے بات کر رہی ہوں اور میرا سوال مسکی صاحب سے یہ ہے کہ ہم کسی مجلس میں گئے تھے جو کہ تصوف کے لائن کے لوگ ہیں انہوں نے ان کے ہاں زیادہ بھی ہوئی حضرت پاس علیہ السلام کے عموے مبارک کی تو کچھ چیزیں ہیں جن کا مجال میں شبہ ہے جنہوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ درست ہے اور ہم اس شیخ کے ساتھ سلسلہ رکھ سکتے ہیں ان کے ہاں خواتین کا پردے کا کوئی نہیں تھا حساب اور حضرت کے جو ان کے شیخ تھے وہ خواتین ان کے ہاتھ کا بوسہ بھی لے رہی تھی تو یہ قصد تک جائز ہے اور کیا شیخ خواتین کے ساتھ بلا تکلف مفتگو باتچیت اور ہاتھ کا بوسہ دے سکتے ہیں اور اگر یہ درست نہیں ہے تو کیا ہمیں ان سے کنارہ کر لینا چاہیے کیسے با بھی جائے گا سلام علیکم بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا بلکل اس میں میں یاد جو شریعت ہے شریعت میں یار ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یار ہے اور آپ کی تعلیمات میں یار ہیں کیونکہ کوئی بھی شیخ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر وہ آگے جو ہے اصلاح و ارشاد کرتا ہے تو لہذا جب اس نیابت کے اندر جو ہے کوئی کمی بیشی ہوگی اصل کے اعتبار سے کہ اصل کا حال یہ ہے کہ وہ کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے اُس حدیث میں آتا ہے حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے تھے لیکن عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کرتے تھے بلکہ زبانی آپ جو ہے پردے میں ان سے بیعت لے لیتے تھے تو لہذا اصل ہمارے وہ ہیں پیر کامل وہ ہیں ان کے نیابت میں سارا سلسلہ چلتا ہے لہذا اُس کو سوٹی پر ہمیں پرک نہ ہوگا اگر خدا نہ خاص تھا کوئی شیخ اور پیر و مشہ اُس کو سوٹی سے ہٹے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات مطلوب ہے نبی کی منزل مطلوب ہے لہذا شیخ جو ایک واسطہ ہے اور واسطہ آپ مطلوب نہیں ہوتا مطلوب منزل ہوتی ہے لہذا اگر آپ جس جگہ گئی ہیں ماں پہ اگر ایسا دیکھا کہ شیخ کے ہاتھ کا خواتین بوسا لے رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ شریعت کے اندر نامیرم عورتوں کا اس طریقے سے کسی مرد کا ہاتھوں کا بوسا لینا اس کا ہاتھ پکڑنا یا بے پردہ کلے بندوں اس کے سامنے بیٹھنا اور بے تکلیف کی بات کرنا یہ چونکہ شرن بالکل حرام اور ناجائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ جو ہے وہ جو میار کسوٹی ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں جب ہٹے ہوئے ہیں تو لہذا پھر فیضان کیسے پہنچے گا اس لئے ایسے شیخ ایسے شخص سے پھر آوائیڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے وہاں جانا پھر آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا اور باقی رہا کہ موہ مبارک کا دیدار موہ مبارک کے بارے میں شک و شبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نہیں ہیں نہیں اسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیے تھے اور وہ نسلن در نسلن چلے آرہے ہیں ہو سکتا یہ بھی ہو زیادہ اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہیں نہ اس کے بارے میں شک و شبہ کریں کیونکہ حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبہ الیتھانوی رحمہ اللہ تعالی نے امداد الفتاوہ میں یہ فتوہ جاری کیا ہے کہ آپ کے موہ مبارک کے بارے میں اگر کوئی توہین ہمیں اس بات کی یا کوئی آپ نے شک و شبہ کیا تو فرمایا کہ یہ ایسی ہے کہ جز کی توہین کل کی توہین ہوتی ہے تو نبی کا جز ہے اس جز کی توہین آپ نے کر دی تو یہ ان کی ذات کی توہین ہو گئی اور یہ انتہائی خطرناک ہے تو اس لئے ہاں نہیں آپ جانا چاہتے آپ نہیں جائیں ٹھیک ایسی نا دیدار کرنے جائیں لیکن اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں اور یہ فراد ہے دھوکہ ہے یہ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ بڑی رسکی باتیں ہیں اگر اگر اللہ کی علم کے لئے وہ واقعی بال جو ہے رسول اللہ کی ہوئے تو آپ کا کہنا تو آپ کی کہ گلے کو آ گیا آپ کو تو ایمان بھی خطر میں پڑ گیا اس میں کچھ و کچھ بانا کریں اور باقی جو آوال آپ نے بتائے وہ بلکل خلاف شریعت ہیں اور خلاف طریقت بھی ہیں یعنی طریقت کے باپ میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس لئے آپ ایسی جوگوں سے اوائیڈ کریں اور صحیح جو ہے متعبی سنت شیخ جو ہے اس کی محفیل کو تلاش کریں یعنی ایک شیخ کے لیے اس کے جو خواتی مرید ہیں ان کے ساتھ پردہ ہی ہوگا پردہ بلکل ہنڈیٹ پرسٹ جو بھی شریف پردہ ہے وہ شریف پردہ کے ساتھ تو ان سے بات کریں لیکن اس طریقے سے کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتی جیسے بتا رہی ہیں وہ تو بلکل غلط ہے ٹھیک ہے موسیقی